اسلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک بار پہ میں پروین رانی آپ لوگوں کے خدمت میں آزیر ہوں اور اس ٹیم جو ہے نا میرے ساتھ دو مہمان دو گیسٹ بھی موجود ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے گف شپ کرنے ہے اور اس دوران اگر آپ کی ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے نا اس حوالے سے گف شپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو سوال کے حوالے سے بھی آپ سوال کر کے میرے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو ہے نا دو میرے موجز مہمان جو تشریف رکھتے ہیں ایک ہے زیاء الرحمان صاحب اور ایک آشم بلال صاحب اس ٹیم میرے ساتھ موجود ہے ہم جائیں گے ان کی طرف اور ان سے گف شپ کریں گے سر مجھے یہ بتاؤ جس ادارے سے آپ لوگوں کی ماشاء اللہ تعلق ہے وہ ایک بہت نامدار ادارہ ہے اس پر کافی کام ہو چکا ہے یہ بتائیں اس ڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے یہ اس ڈی بیسکلی ہے کیا چیز بہت شکریہ سب سے پہلے تو بولان ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے میرا نام زیاء الرحمان ہے اور میں پاکستان ڈیولپمنٹ الائنس ایک الائنس ہے سیول سوسائیٹی اداروں کا اس سے میرا تعلق ہے اور ہم لوگ بنیادی طور پہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر کام کرتے ہیں سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز کا مطلب ہے پائدار ترقی کے اہداف اور پائدار ترقی کے یہ جو اہداف ہیں یہ سپٹمبر دو ہزار پندرہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کیے ان کو منظور کرنے کے لیے تمام ملکوں کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا اور پوری دنیا کے اندر پہلے اس کے بارے میں باقاعدہ بات چیت ہوئی لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسانوں کی ترقی کس طریقے سے ممکن بنا سکتے ہیں دنیا میں دنیا میں بہت غربت ہے بہت جہالت ہے بہت بھوک اور افلاس ہے دنیا میں بہت بچے ہیں جو سکولوں میں نہیں جاتے بہت بچے ہیں جن کی صحت اچھی نہیں ہے مائیں زچگی کے دوران مر جاتی ہیں بچے زچگی کے دوران مر جاتے ہیں لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا صحت اور صفائی کے مسائل بہت ہوتے ہیں ہمارا انوائنمنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات کا شکار ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے دنیا نے سپٹیمبر دوہزار پندرہ میں باقاعدہ طور پر ترقیاتی اہداف انسانی ترقی کے اہداف جو ہے وہ منظور کیے اور اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے بھی قومی اسمبلی پاکستان کی جو ہے وہ اس نے باقاعدہ ان اہداف کو ایڈاپٹ کیا ان کو تسلیم کیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اور یہ وعدہ جو ہے وہ مارچ دوہزار سولہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو دنیا نے یہ اہداف مقرر کیے ہیں ترقی کے جن کو ہم ایس ڈی جیز کے نام سے جانتے ہیں ہر مطلب عام آدمی جو ہے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو پرائیویٹ ادارے کے اندر کام کرتا ہو یا کسی نون گورنمنٹ ادارے کے اندر کام کرتا ہو انجیوز میں کام کرتا ہو وہ یہی سمجھتا ہے ان اہداف کو ایس ڈی جیز کے نام پہ جانتا ہے تو بنیادی طور پہ حکومت نے بھی یہ وعدہ کیا کہ جو ایس ڈی جیز اقوام متحدہ نے منظور کی ہیں وہ ہم باقاعدہ قومی سطح کے اوپر اپنے ملکی سطح کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اس پر عمل درامت کریں گے ابھی میں آشن بلال صاحب کے پاس جاؤں گی آشن صاحب آپ مجھے یہ بتائے اے سو پاکستان جو ہے اس کی کیا سہولیت ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے یا اگر آپ تھوڑا سا اس کی آگائیہ میں دے دیں بڑی مہربانی سب سے پہلے تو میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بولان پی ٹی وی بولان کا کہ اس نے ہمیں موقع دیا یہاں پر بات کرنے کا وی اے سو جو ہے وہ ایک والنٹر سروس اوورسیز ادارہ ہے جو بسیکلی دنیا میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہ اسی طرح کی بحالی کیلئے کام کر رہا ہے لوگوں کی بحالی کیلئے کام کر رہا ہے ہم پاکستان میں اس ٹیم پر پاکستان ڈیولپمنٹ آلائنز جو ہے ان کے ساتھ اور پاکستان پلاننگ کمیشن آفیس جو ہے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ہم ہماری بھی کوشش یہی چل رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے جو ہمارے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جس میں ہم اپنے والنٹیرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارا زیادہ تر فوکس رہتا ہے کہ ہم یود کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کیونکہ اس ٹیم پر پاکستان میں جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا ساٹھ سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے سکسٹی فور سکسٹی تری پرسنٹ لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ یود کے اوپر ہے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کے اوپر ہے تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان نوجوانوں کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں اور کس طریقے سے ان کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کریں یا ان کے لئے کس طریقے کی سہولیات پیدا کریں تاکہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لئے وہ اس رول کے اوپر وہ اپنا کام انجام دینا شروع کریں جیسے ایس ڈی جیز کی بات زیادہ صاحب نے کی اس میں ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے اس میں ایڈوکیشن کی بات ہے اس میں ایمپلائیمنٹ کی بات ہے اس میں ہر اس ترقی کی بات ہو رہی ہے جس سے ایک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا ادارہ اس ٹیم پہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے رضاکار جو ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے ایڈوکیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے ہیلتھ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا ان کے لئے ایمپلائیمنٹ کے جو ایشیوز آ رہے ہیں یا انٹرپنیورشپ کے جو بزنس کے مواقع ان کو نہیں مل رہے ہیں وہ کس طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائے جائیں ہمارا زیادہ تر جو فوکس رہتا ہے جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ رولر کمیونٹی کو ہماری جو دہی عبادی ہے اس کو کس طریقے سے ہم ٹارگیٹ کریں تاکہ ان تک ہماری رسائی پہنچیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے گاؤں کے اندر ان کے علاقے کے اندر ان کو روزگار کے مواقع ملیں اگر ان کو کوئی بزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے تو ان کو وہ کاروبار ملے تاکہ انڈسٹریز یہاں پہ سنتکاری زیادہ ہو یہاں پہ اور اگر کوئی ہمارے جو نوجوان ہیں جو پڑھ لگ گئے ہیں وہ سکولوں میں اپنا رول کیسے ادار کر سکتے ہیں وہ ایک سکول میں جو ٹیچرز ہیں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایڈیوکیشن کی طرف زیادہ ہیں کیونکہ ترقی کے لئے ہم یہ سمجھتے ہیں ایڈیوکیشن مست ہے اس ٹائم پہ ہر بچہ یا بچی اس کے لئے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم لینا وہ ایک انتہائی اہم چیز بن چکی ہے جو وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس راہ پہ آئیں ہم والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے بچیوں کو سکولوں میں بھیجیں اور ان کے لئے وہ مواقع ہم فرام کریں ہم وہ وسائل لوگوں کو دیں جہاں پہ وہ جا کے وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دیں جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی ہمارے پاس اچھے تعلیم کی وجہ سے لوگ اچھی ہوں گے تو ہمارے پاس اس طرح کے مواقع بنیں گے تاکہ اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی لوگوں کو اپنے بزنس کرنے کا موقع ملے گا تو یہ بسیکلی ہمارا ادارہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ اور اپنے جو پارٹنر ہماری ارگنیزیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کیا جائے تاکہ ہماری رسائی جو ہے وہ دہی علاقوں سے لے کے تمام ان ایریاز میں ہو جہاں تک لوگ نہیں پہنچتے تو ان لوگوں کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلے ان لوگوں کو ہم ٹرین کریں اور ان لوگوں کو ہم پاکستان کی ترقی میں اس راستے پر چلائیں ٹھیک ہے سر آپ مجھے یہ بتائے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کتنے عرصے سے بلوچستان میں کام کر رہا ہے اور اس کی کیا کیا فائدے ہیں جو لوگوں کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون جو ہے نا اس میں شامل ہے اکمنت کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپ آپ میں بتائیں جی پاکستان ڈیولپمنٹ الائنس جو ہے یہ ایک الائنس ہے جو سو سے زیادہ اداروں کا ایک نیٹورک ہے اور ہم دو ہزار آٹھ سے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس کی شاخت جو ہے مختلف صوبوں میں اور بھی ہے جی جی مختلف صوبوں میں ہے یہاں پہ بھی بہت ساری میمبر تنظیمیں ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں کوئٹا سے اور پورے بلوچستان سے ہمارے الائنس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں بنیادی ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ کہ ہم سپورٹ کریں حکومت کے ان اقدامات کو جو پائدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں حکومت پاکستان نے بہت اس سلسلے میں کام کیا ہے جیسے ہی قومی اسمبلی نے پائدار ترقی کے اہداف کو ایڈاپٹ کیا اس کے بعد سب سے پہلے قومی سطح کے اوپر بھی اور بلوچستان کی سطح کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر ایس ڈی جی ٹاسک فورسز بنائی گئی ہیں بلوچستان میں جو ایس ڈی جی ٹاسک فورس ہے عبدالکدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ اس کے کنوینئر ہیں جو اس وقت آپ کے سپیکر ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے میمبر ہیں جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں انہوں نے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ بلوچستان کی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ یہاں پر عام آدمی کی سہولت کے لیے عام لوگوں کی سہولت کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں گے بھوک کے خاتمے کے لیے کام کریں گے صحت کی رسائی آسان بنائیں گے ساکھ پینے کا پانی جو ہے وہ ممکن بنائیں گے صفائی کے انوائنمنٹ کے مطالق باتچیت کریں گے خواتین کی برابری کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو باقاعدہ اس طرح کے مواقع دینے کے لیے کہ خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں برابری کی شہری ہوں اسی طرح سے جو مائنورٹیز ہیں وہ برابری کے شہری ہوں اسی طرح سے جو پیپل لیبنگ بھی ڈیسیبلیٹیز ہوتے ہیں معذور افراد ہوتے ہیں ان کو بھی برابری کی سطح کے اوپر جو ہے وہ مواقع دیے جائیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ خواتین کو زیادہ آگے لانے کے لیے باقاعدہ ملازمتوں کے اندر کوٹا رکھا گیا ہے اسی طرح پندرہ فیصد کوٹا ہے سو میں سے پندرہ سیٹیں جو ہیں وہ صرف خواتین کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح سے معذور افراد کے لیے سو میں سے دو سیٹیں ہوتی ہیں مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ سو میں سے دو سیٹیں ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ عمل درامت کیا جائے تو حکومت اس سلسلے میں کافی کام کر رہی ہے اور پاکستان ڈیولپمنٹ الائنس بھی حکومت کی ان اقدامات کو جو ہے وہ فیسلیٹ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے سیول سوسائٹی کے اداروں کے ذریعے جو ہے وہ باقاعدہ عوام کے اندر جا کر شعوری آگاہی کے پروگرام کرتا ہے کہ حکومت نے یہ وعدے کیے ہیں ہم جب حکومت کے ساتھ باتشیت کریں تو ان کو یہ وعدے ان کے جو ہے وہ یاد دلائیں اور انہیں کہیں کہ دیکھیں آپ نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ وعدہ کیا اس سلسلے میں کتنے اقدامات کیے گئے یعنی ان کو مجبور کیا جائے کہ واقعی آپ نے جو وعدہ کی اس کو پورا کریں ابھی کل ہی ہماری باتشیت ہو رہی تھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی بلوچستان کے اندر بارہ ہزار ٹیچرز جو ہیں ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ ویکنڈ ہیں تو باتشیت ہو رہی تھی ہماری خالق ہزارہ صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اسادزہ کو بھرتی کریں تو دیکھیں جب اسادزہ بھرتی ہوں گے تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے سکول آباد ہوں گے یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ایک بڑی اچھی کیمپین حکومت نے چلائی جس میں یہ کہا گیا کہ ہر بچہ سکول میں ہر استاد کلاس میں تو یہ بہت اچھی مطلب یہ یقینی بنایا گیا کہ کلاس میں استاد ہو تاکہ بچے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پڑھ سکیں ایک بڑا مسئلہ یہاں پر جو ہمیں نظر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ پانچ کلاسوں کو ایک استاد جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ ہی استاد جو ہے وہ پہلی کلاس کو پڑھا رہا ہے وہ ہی استاد دوسری کو پڑھا رہا ہے وہ ہی پانچ پین کو پڑھا رہا ہے اور وہ سب بچے جو ہے وہ سکول پر اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک کمرے کا سکول ہے یہ بڑا بڑا چیلنج ہے تو حکومت اس سلسلے میں کافی اقدامات کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ بارہ ہزار اسامیاں جو ہیں خالی اسامیاں ان کو پورا کیا جائے گا تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملوچستان میں تعلیم کی سطح آگے بڑھے گی اسی طرح غربت کے خاتمے کے لیے کافی اقدامات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو سیول سوسائٹی کے ادارے ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ کافی مل کے جو ہے وہ کام آگے بڑھا رہے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ صرف یہ پاکستان ڈیولیپمنٹ الائز یہ صرف یہ صرف حکومت کے ساتھ کام نہیں کرتا ہم پارلیمنٹیریانز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ایس ڈی جیز کے حوالے سے بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ جو سیول سوسائٹی کے ادارے ہیں جو اس وقت ہمارے اکیڈیمکس ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اس پہ ہم نے یہ ایک دو ادار اٹھارہ میں ریپورٹ بھی شائع کی ہے اور اس ریپورٹ کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف حکومتیں ہیں پاکستان میں جس طرح حکومت پاکستان ہے حکومت بلوچستان ہے حکومت پنجاب ہے حکومت خیبر پختون خواہ ہے یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں لوگوں کی ترقی کے لیے سسٹینبل ڈیولپنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جو بہت بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ اکیڈیمکس کی بات کرتے ہیں جو استاد ہیں یونیورسٹی کے اندر ہیں یا کالوجز کے اندر ہیں یا آپ کے سکولوں کے اندر پڑھاتے ہیں ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم ان استادوں کو تھوڑا کپیسٹیٹ کرے جو عالمی ترقی کے اہداف ہیں قومی ترقی کے اہداف ہیں ان کے بارے میں آگاہی ان کو دی جائے اور اس کو نساب میں شامل کیا جائے نساب میں شامل ہوگا تو جس طرح حاشم بلال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یوتھ کو آگے لے کے آتے ہیں تو ہماری جو آج کی یوتھ ہے اس کو پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پہ کیا کیا وعدے کر رکھے ہیں اور جب پتا چلے گا تو پھر وہ ہم سے پوچھیں گے بھی تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھی اندازہ ہے بچہ جو ہے وہ نہیں روتا تو ماں دودھ نہیں پلاتی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ ان کے بحاب پہ غربت کے خاتمے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی صحت کے لیے صاف پانی کے لیے کیا کیا وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں کو کون پورا کرے گا کس طرح کے اقدامات کیے جائیں کرنے سب کو مل کے پڑھیں گے نہ تو صرف حکومت اکیلی کر سکتی ہے نہ ہی کوئی سیول سوسائٹی اکیلی کر سکتی ہے نہ ہی معاشرے کے استاد اکیلہ کر سکتے ہیں نہ ہی ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس کو اکیلہ کر سکتا ہے جب تک یہ سارے لوگ نہیں ملتے اور آپ کا جو میڈیا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے میڈیا جو ہے وہ جتنا اس بات کو آگے بڑھائے گا لوگوں تک پہنچائے گا جتنا آگائی آگے چاہے گی تو لوگوں پتہ چلتا جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعی ایک چیز کو منظر عام آتے آتے تو اسا ٹیم لگتا ہے لیکن جب منظر عام پہ آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ ادارہ صحیح طرقے سے جو ہے نا کام کر سکتا ہے میں عاشم بلال صاحب کے پاس آ رہی ہوں عاشم بلال صاحب آپ یہ بتائے کہ اس ڈی جی کا جو ادارہ ہے وہ عالمی سطح پہ کتنا کام کر رہے ہیں اس ڈی جی کا جو یہ بسیکلی کوئی ادارہ نہیں ہے لیکن اس ڈی جی جو ہے یہ تمام ملکوں نے یہ ایک یو این کے ساتھ مل کے ایک چیز کو تسلیم کیا ہے ایک چیز پہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ یہ جو بنیادی جو گول رکھے گئے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اچیف کرنے کے لیے وہ ستارہ گول رکھے گئے ہیں تو جب ہم عالمی سطح کی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی عالمی سطح پہ کیا کام ہو رہا ہے تو یہ بسیکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایز ڈی جی گول کا جو گول سیونٹین ہے جو ستارہ نمبر کا گول ہے جو آخری گول ہے وہ اس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی زیاد صاحب وہ دکھا رہے تھے پامپلیٹ اس کے اندر ہوگا بھی وہ دوبارہ سے بھی میرے خیال ہے دکھایا جا سکتا ہے جو گول ستارہ کی ہے جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم گول ستارہ کی بات کرتے ہیں وہ بسیکلی گلوبل پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سارے مل جل کے کیسے کام کریں گے زیاد صاحب نے جو بلکل اپنے اختتامی بات کی جس ٹیم انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ یہ پرائیویٹ سیکٹرز یہ اکیڈیمیا یہ میڈیا یہ جب تک سارے مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ جب تک سارے مل کے کام نہیں کریں گے تب تک یہ ڈیویلپمنٹ گول جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے تو عالمی سطح پہ اس ٹیم پہ یہ تمام بڑے جو ڈونرز ہیں یا عالمی سطح کے جو ایکسپرٹز ہیں جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کرتے ہیں جس میں ہم انسٹیٹیوٹز کی بات کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹز کی بات کرتے ہیں میڈیا کی بات کرتے ہیں اور کارپریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے جب مل جل کے کوشش کی طرف ایک کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں تو لازمی بات میں اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ راہ اموار ہونا شروع ہوتی ہیں تو جو عالمی سطح کی جب ہم جو دیکھتے ہیں اس میں اس ٹیم پر ساری جو فورسیز ہیں جو سارے لوگ ہیں جو سارے مختلف ادارے ہیں وہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جیسے ادارے ہیں وہ تیار ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ تیار ہیں تو ہم جو پاکستان میں یہ عالمی سطح پر دیکھتے ہیں وہ کولائبریشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا کولائبریٹ ہو رہا ہے کتنے اچھی جیسے فور ایکزمپل یہ ایس ڈی جی گو جو ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں یہ پوری دنیا کے ہیں تو بہت سارے دنیا میں بہت سارے اس طرح کے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کو ایک پوائنٹ سے لے کے بہت اچھے لیول کے اوپر لے کے گئے ہیں تو پاکستان ان اچھے موڈلز کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے ہیلتھ کو دیکھیں جس طرح افریکہ میں کچھ ممالک ہیں جس پہ ہیلتھ پہ بہت کام ہوا اور وہاں کی جو ریپروٹیکٹیو ہیلتھ کی بات جیسے زیادہ صاحب نے کچھ دیر پہلے کی تھی زیادہ چگی کے دوران ماں کی اور بچوں کی اموات ہوتی ہیں اس کو کیسے انہوں نے کنٹرول کیا تو اس طرح کی اچھے موڈلز جو ہیں جس طرح جو غریب ملک تھے یا ڈیویلپنگ کنٹریز تھے انہوں نے کس طرح سے اس کو اوورکم کیا یا وہ کس طرح سے اس چیز سے باہر نکلے تو وہ چیزیں پاکستان میں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں اگر افریقہ کے یا ایشیا کے کسی ملک میں یہ ایمپروومنٹ آئی ہے یا یہ ترقی ہوئی ہے اس گول میں ہیلت میں ہوئی ہے ایس جی جی گول دو میں ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی ہم کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا جو تاسک فورس بنی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مختلف قسم کے ڈائلاؤگز کرنا مختلف قسم کی جب تک بات چیت نہیں ہوتی کوئی آگے بات چلتی نہیں تو یہ بیسیکلی جو ہم گلوبل پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں وہ گلوبل ایکسپورٹیز لانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے ایکسپورٹیز کو ٹرانسفر کریں نالج ٹرانسفر کیسے ہو ٹرانسفر کیسے ہو پاکستان میں کیونکہ اس ٹائم پر ٹرانسفر کا بڑا دور ہے جس میں میڈیا بڑا رول پلے کرتی ہے جس میں ایکڈیمیا بڑا رول پلے کرتی ہے جس میں مختلف ریسرچ کے دارے جیسے میں نے کہا بڑا رول پلے کرتے ہیں تو ان کو کیسے پاکستان میں انوالف کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری عوام کے ساتھ انٹریکشنز کر کے ڈائلوگز کر کے اس طرح کے پروگرامز کو انیشیئٹ کریں یا اس طرح کی سکیمز جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے ایجنڈے میں ہے کہ ہم ہیلتھ کو ایمپروف کریں گے ہم ایجوکیشن کو ایمپروف کریں گے تو اس کو ایمپروف کرنے کے لئے جو مختلف دنیا میں مختلف موڈلز چل رہے ہیں تو وہ ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موڈل کے ثلو ہم چینج لا سکتے ہیں اور یہ بات وہی ہے کہ جب ہم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف دو بندوں کے پارٹنرشپ کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں سے جو ایک گاؤں میں ایک بہت ہی دہی علاقے میں گاؤں کا بندہ ہے یا بندی ہے وہاں سے لے کے اس کو گلوبل لیول تک لے کے جانے کی پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ مختلف لوگوں کے مختلف رولز آ جاتے ہیں ایک ماں اور ایک باپ کا رول آتا ہے کہ بچے کو سکول میں بھیجے ایک علاقے کے جو وہاں کے مولوی حضرات ہیں یا وہاں کے جو سردار ہیں وہ راستہ دیتے ہیں کہ جی سکول جانا چاہیے تو یہ بھی ایک پارٹنرشپ ہے تو اس کے بعد جب ہم ڈسٹرک لیول پہ آتے ہیں پھر وہاں پہ گورنمنٹ کے انسٹیٹوٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ مختلف پرائیویٹ سیکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح وہ صوبوں سے لے کے وہ ملکوں سے لے کے وہ گلوبلائزیشن میں چیز جاتی ہے تو ہم پارٹنرشپ کو بہت اوپر سے لے کے بہت نیچے تک دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے مختلف ایریاز میں مختلف پروجیکٹس میں دنیا میں دیکھا جہاں پہ پارٹنرشپ دو انسٹیٹوٹ کے دوران یا دو لوگوں کے دوران میں وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئے لیکن جب وہ بالکل گروس روٹ لیول تک آئی جہاں پہ لوگ خود انوالو ہونا شروع ہے جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ گاؤں گاؤں میں ہیں وہ گھر گھر میں ہیں تو جب وہ انوالو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے مسئلے کو خود سمجھتے ہیں اور وہ اپنے گھر کے مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں صرف کیا ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا نولیج ٹرانسور کرنے کے ضرورت تو وہ جب تھوڑا سا نولیج آپ ٹرانسور کرتے ہیں تو اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی تو وہ بسیکلی ایک گول ہے سیونٹین جس کو ہم گلوبل لیول پہ دیکھ رہے ہیں گلوبل لیول پہ دیکھنے کا مقصد ہے کہ جو بھی ڈونرز یا جو بھی مختلف تینٹینکس ہیں جو اپنے ٹیکنالوجیز یا اچھے موڈلز ہیں وہ ہم ایڈاوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں اس کو ہم کس طریقے سے آگے لے کے چلیں اور اس میں ترقی کے لئے کام دنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سرزیہ صاحب آپ ہم چاہیے بتائیں کہ اس جی کے جو ادارہ ہے اس کے لئے اقتدامہ جو رہے ہیں عام بندے یا جو ہمارے عوام ہیں وہ کتنا تعاون کر رہے ہیں اس ادارے کو سپورٹ کرنے میں یا اس ادارے میں حصہ لینے کی دیکھیں سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ عام آدمی کو اس حصہ میں آگاہی دی جائے تو جو بدقسمتی ہے ہماری وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن کا لیول ہے وہ بہت کم ہے اور ہم نے بھی حکومتی سطح کے اوپر اور سبل سوسائیٹی کے اداروں نے اتنی کوششیں ابھی نہیں کی ہیں کہ لوگوں کو وہ وعدے اور وہ معاہدے جو ہم عالمی سطح پہ کرتے ہیں یا ہم قومی اسمبلی میں بیٹھ کے یا ہم اپنی بلوچستان اسمبلی میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ عام آدمی تک پہنچائے جائیں یہ ضروری ہے کہ جو ادامات ہم نے کی ہیں وہ عام لوگوں کو پتا ہوں تاکہ پھر عام آدمی جو ہے وہ اس کے اندر انوالف ہو سکے انگیج ہو سکے تو اس میں یہ جو ایس ڈی جیز کے حوالے سے ادامات ہیں تو یہ سارے کے سارے عام آدمی سے جڑے ہوئے ان کی تعلیم کی بات ہے ان کی صحت کی بات ہے صاف پانی کی بات ہے صاف انوائرمنٹ دینے کی بات ہے ہمارے ہاں جو درخت کار دیے جاتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی بات ہے ہمارے ہاں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اب آپ نے دیکھا کہ ایک عرصے بعد کوئٹہ کے بلوچستان کے اندر برباری ہوئی ہے اور یہ عالمی سطح کے اوپر موسمیاتی تبدیلیوں کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہوئی لیکن عام آدمی کو اس کے اوپر آگاہی دینی کہ ہماری حکومتیں اور ادارے اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیسے ہم لوگوں تک وسائل کی منتقلی کر سکیں کیسے برابری کی سطح کے اوپر ان کی شمولیت کو یقینی بنا سکیں کہ جو ان کی آواز ہے جو ان کی وائسز ہیں جو ان کی سوچ ہے جو ان کی فکر ہے وہ ہماری پولیسیز کے اندر آ جائے اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے اس میں آ جائے تو پاکستان ڈیولپمنٹ آلائنس جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ اداروں کے ساتھ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے یہاں پلاننگ انڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہاں پر ایس ڈی جیز کے یونٹس بنے ہیں حکومت نے بنائے ہیں بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو آگاہی دی جائے کہ یہ جو گولز ہیں یہ جو اہداف ہیں انسانی ترقی کے یہ کیا ہیں اور اس میں وہ کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک لوگ اس کے اندر خود تعاون نہ کریں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سکول بنا دیتی ہے حکومت ہسپٹل بنا دیتی ہے حکومت جو ہے وہ ساپ پینے کے پانی کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی کسی جگہ کے اوپر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیتی ہے ان کی حفاظت کرنا ان کو رننگ فیز کے اندر رکھنا ان کو سپورٹ کرنا یہ تو سارا لوگوں کا کام ہے مطلب ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ٹیکسوں سے بنے ہوئے سرکاری عملات کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو یہ شعوری آگاہی نہیں دیں گے کہ وہ حکومتی سطح پر جو اقدامات ہو رہے ہیں جو سیبل سوسائیٹی کی سطح پر اقدامات ہو رہے ہیں یہ ان کی ترقی کے لیے ہو رہے ہیں اور ان کی ترقی بغیر ان کی شمولیت کے ممکن نہیں ہے جب تک وہ خود سے اپنے ہم یہ اہداف بھی حاصل نہیں کر سکتے ایس ڈی جیز کا جو خواب ہے یہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا یہ بہت مشکل کام اشن صاحب یہ جو وی ایو آر ہے یہ کیا ہے یہ وی ای ای نار جو ہے یہ وولنٹر ریویو نیشنل ریویو ہے جو ایس ڈی جیز کی کمیٹمنٹ ہے جو بیسیکلی زیاد صاحب نے کچھ پہلے عرص کیا کہ پاکستان گورنمنٹ نے کیونکہ یو این کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے گلوبل لیول پہ تو پاکستان نے اس میں کمیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم ایس ڈی جیز کو آگے چلائیں گے تو جو حکومتی سطح پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کا ایک میکنزم ڈیویلپ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی اپنی ریپورٹس جمع کراتا ہے لیکن کیونکہ یہ اقوام متحدہ کہ انڈر ڈائریکٹلی کوئی چیز ایسے فال نہیں کرتی ریپورٹس جمع کرائیں تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے پورے چارٹر کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک نام دے دیا گیا کہ ہم اپنی اس کو دیکھتے ہوئے ہم ریپورٹس جمع کرائیں گے ہم دیکھیں گے ستارہ گولز ہیں اور ہر گولز میں اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں مطلب یہ ہر روزان ہر روز کی ایک چیز ہے جو ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی امپروومنٹ لے کیا ہے ہمارے جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں ہمارے ایڈیکیشن کے ہیں یہ وارٹر ان سینیٹیشن کے ہیں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ کتنے میٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر کتنی پروگرس ہو رہی ہے وہ کتنے تیزی سے وہ ترقی کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک کمیٹمنٹ شو کی گئی ہے قوابی متحدہ میں کہ پاکستان اس کی ایک ریپورٹ جو ہے وہ والنٹرلی رضاکارانہ طور پر وہ جمع کرائے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہم جب ہم نے ایسے ملک اس چیز کی کمیٹمنٹ کی تھی اور اب چار سال گزرنے کے بعد ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں ہم کہاں پر ہیں تو یہ ایک ریپورٹ اس سال پاکستان کی ڈیو ہے جولائی 2019 میں ڈیو ہے جو پاکستان نے پیش کرنی ہے تو اس کے اپنے توسط سے جو ہے یہ ایک پروسس انیشیئٹ ہوا ہوا ہے پورے پاکستان میں پروسس انیشیئٹ ہے جس کے سلسلے میں ابھی بلوچستان میں کل سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں ہم ابھی بھی آج بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پلیننگ کمیشن کے ساتھ مل کے ہم نے ایک اسلامباد میں ان کے ساتھ یہ اگری کیا کہ ہم اس پروسس میں حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جی مختلف ڈسٹرکس لیول پہ کنسلٹیشنز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم ہماری کیا پروگریس بنی کیونکہ تین چار سال چار سال گزر چکے ہیں اور ہم چار سال میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا اس کے لائے عمل بنائے جیسے جیسے صاحب نے بتایا ہے ٹاسک فورس بنی ہوئی ہیں اس کے ممبرز ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں مختلف صوبوں میں مختلف لیول پہ کام ہو رہا ہے کوئی لازمی بات ہے کوئی اوپر ہوتا ہے کوئی درمیان میں ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں ہم یہاں پہ بلکل یہ نہیں دیکھنے آئے کہ کون پیچھے ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے ہے تو جو پیچھے والے ہیں ان کو کیسے آگے لائے جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ کمیاں ہیں تو اس کے اوپر کچھ ریکمینڈیشنز بنیں تاکہ وہ امپروو ہوں اور وہ آگے چلیں تو جولائی میں جیسے میں نے کہا جولائی 2019 میں اس کی ریپورٹ ڈیو ہے تو یہ پروسس انیشیئٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں تو وولنٹر نیشنل ریویو ہونا ہے ایس ڈی جیز کے اوپر ان کی انڈیکیٹرز کے اوپر ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا انڈیکیٹرز کتنا امپروو ہوا اور کہاں پہ پیچھے آئے کہاں پہ وہیں پہ کڑے ہیں اور کہاں پہ آگے چلے گے تو اس پورے پروسس کو جب ہم مارچ میں پورا کریں گے تو اس کے اوپر حکومتی سطح پر جب فائنل پروسس کمپلیٹ ہوگا اور جو فائنل ریکمینڈیشنز بنیں گی وہ بیسیکلی حکومت جو پاکستان حکومت ہے وہ اس کو یو این میں جولائی میں پیش کرے گی اور کیونکہ وولنٹر نیشنل ریویو جو ہے یہ ہر سال ہر سال اقوام متحدہ میں کچھ ممالک جو ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں رزاکارانہ طور پر تو یہ تقریبا ہر سال چالیس سے پچاس ملک جو ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جنہوں نے ہر سال ریپورٹ پیش کی ہے وہ کچھ آٹھ سے دس ملک ہیں اور کچھ ملک جو ہیں وہ دو سال بات کرتے ہیں کچھ تین سال بات کرتے ہیں تو وہ پھر پروگریس دیکھی جاتی ہے کہ کیسے جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ گلوبل لیول پہ کیا ہو رہا ہے عالمی سطح پہ اس کی کیا چل رہی ہے تو یہ بسیکلی جب ریپورٹ پیش ہوتی ہیں تو اس ٹیم پہ یہ عالمی سطح پہ اور ڈیبیٹ ہو جاگر ہوتی ہیں یہ اور ڈائلوگز اوپر ہوتے کہ اس ملک نے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ملک ہے پھلا ملک ہے اس نے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے انہوں نے اچھی اقدامات کی ہے یا ان سے کچھ نہ ہو سکا ہمارے اوپر ہمارا ایک ایک فرض بھی بنتا ہے کہ ہم جو کمیٹمنٹ کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں از حکومت بھی اور از انسان انڈویجول بھی ہمارا فرض بنتا ہے اور جب ہم وہ چیز پیش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک سے کتنا آگے ہیں یا کتنا پیچھے ہیں تو اگر ہم ان سے آگے ہیں تو ہم پیچھے والوں کو سکھا سکتے ہیں اور اگر ہم پیچھے ہیں تو آگے والوں سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی پارٹنرشپ کا ایک طریقہ ہے اور یہ ایک لرننگ کا طریقہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس پہ آپ کو سیکھنے کے موقعیں ملتے ہیں آپ کو سکھانے کے موقعیں ملتے ہیں تو یہ وی ای نار جیسے آپ نے پوچھا تو یہ بسیکلی نیشنل ریویو پروسس ہے جو میں نے سارا بتایا تو اس ٹائم جولائی میں پاکستان کی ریپورٹ ڈیو ہے اور ہم سارے مل کے اس کیوں پر ایفرٹس کر رہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا کا بھی کیونکہ میڈیا نے اس پہ ہمارے ساتھ سارا تعاون کیا اور یہ جتنے بھی ہمارے کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ ٹی وی کے تھروں ریڈیو کے تھروں اخبار کے تھروں تو یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں یہی بسیکلی مقصد ہے جتنی آگائی ہوگی جتنی لوگوں تک انفارمیشن ہوگی کیونکہ انفارمیشن اسے کی آج کے دور میں انفارمیشن سب سے امپورٹنٹ ہے آج کل تو ہم نے دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے فیس بک ہے ٹیٹر ہے مختلف قسم کے سافٹ ویر آگئے ہیں کہ لوگ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کو کنیکٹ کریں اپنے رورل ایریا بھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا بنیادی حق ہے میری صحت میرا حق ہے میرے بچے کی صحت اس کا حق ہے سکول جانا میرا حق ہے یا میرے بچے کا یا میری بچی کا حق ہے تو وہ مجھے ملنا چاہیے تو اگر سکول جیسے زیاد صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ سکول بنا دیا ٹھیک ہے اب میں باپ جو ہوں اگر اپنی بیٹی کو سکول نہیں بھیج رہا تو میری وہ ہے ناہی لیے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بھیجوں تو سکول ہے تو آپ بھیجیں تو یہ بہت بڑا ایک پروسس ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے مل کے اس پہ کام کرے یہ ایک بندے یا ایک ادارے یا ایک حکومت کا کام نہیں ہے تو ہم اس ٹائم پہ بین آر کی ریپورٹ پیش کریں گے مطلب حکومت پاکستان پیش کرے گی ہم اس میں پروسس میں ان کے ساتھ ہیں اور جہاں پہ کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی تو ہم سارے مل کے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے بلکل بہت اچھی بات ہے جو مل کے کام ہوتا ہے ہاشیل صاحب نے ایک بات میں ادارا اس کو تھوڑا ایک اور اینگل سے دکھا دیکھتا کہ اس وقت جو وی اینار کا پروسس ہو رہا ہے اس میں بہت اچھے اچھے اقدامات بھی کچھ حکومتوں نے کی ہیں جس سے بلوچستان کی حکومت کو لرن کرنا چاہیے جس طرح کے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے دیکھیں جو ہمارے ہاں مقامی حکومتیں ہیں جس طرح آپ کا یہاں پہ لوکل گورننس ہے کوئٹا میں مستونگ میں سبی میں ہنائی میں یہ سارے اپنے جو تحصیل کاؤنسل ہوتی ہے یونین کاؤنسل ہوتی ہے اس سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس سطح پر وسائل کو نیچلی سطح پر لے کے جانے کی ضرورت ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے وہ سالانہ اپنے سالانہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس کا تیس عرب جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی تعلیم صحت پانی صفائی کے جو معاملات ہیں وہ ویلیج کاؤنسل لیول پر پورے ہو سکیں تو حکومت بلوچستان کو بھی وہاں سے کچھ لرن کرنے کی ضرورت ہے ہماری رپورٹ جو ابھی وی اینار کی بتا رہے تھے حاشم اس کے اندر یہ چیزیں نکل کے آئیں ہیں کہ کچھ اداروں نے بہت اچھا کام کیا اگردی سطح کے اوپر اسی طریقے سے حکومت پنجاب نے یہ کیا ہے کہ جو بھی منصوبہ بنتا ہے اس منصوبے کے اندر یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ ایس ڈی جی کے کس گول کو وہ لوگوں کی صحت کو کانٹیبیوٹ کر رہا ہے وہ لوگوں کی تعلیم کو سپورٹ کر رہا ہے وہ لوگوں کی ساپ پینے کے پانی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یا وہ یہاں پر اچھی روزگار کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ مدددار ہو رہا ہے تو وہ پی سی ون کے اندر باقاعدہ طور پر ایک انیکسچر لگاتے ہیں جس سے وہ بتاتے ہیں کہ وہ گول ون ہے گول ٹو ہے گول تھری ہے یا گول فائف ہے یا گول سیونٹین ہے کس گول کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ کا ہے زیادہ جو ہمارے ہاں اس کے اوپر وی اینار کے اوپر فائننگ نکل کے آئی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو انفرمیشن دینے کی ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر انفرمیشن یا معلومات تک رسائی کا جو حق ہے وہ نہیں ہے تو حکومت کو بلوچتان میں بھی اور جگہوں کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو معلومات کی فرامی کا جو قانون ہے اس کے اوپر تھوڑا آگے لے کر چلیں ہمارے ہاں جو بچیوں کی ہم شادیاں کر دیتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر میں حکومت سندھ نے جو ہے وہ اٹھارہ سال کا قانون پاس کر لیا لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بلوچتان میں ابھی وہ اٹھارہ سال کا قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہوا ہے بہت چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر دیتے ہیں تعلیم اس کی مکمل اس کو ہم کہتے ہیں رسم و رواج کی بھیٹ جو ہے وہ ہم اپنی بیٹیوں کو چڑھاتے ہیں اس کے اوپر قانون سازی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر اسی طریقے سے خواتین کے اوپر تشدد کے جو واقعات ہیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آئے روز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ان پہ حکومت نے یہاں کافی اقدامات کیے ہیں لیکن جب ہم ان کے اوپر عمل درامت کی سیچویشن کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا ہمیں ویک لگتا ہے کہ عمل درامت اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے خواتین کو برابری کی سطح کے اوپر ملازمتوں کے مواقع دینا یہ بہت ضروری ہے سر یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم لوگ خواتین کو ملازمت کے لیے چھوڑے یہاں پہ اگر دیکھ لے تو سب سے پہلے تو خواتین کا جو تعلیمی حق ہے وہ بھی مارا جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس وقت بڑے بڑے چیلنجز جو مجھے لگتے ہیں حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو باقاعدہ تعلیم کے حقوق ملیں ہماری عورتوں کو باقاعدہ تحفظ ملیں وہ بات کر سکیں ہمارے لوگوں کو باقاعدہ انفرمیشن تک رسائی ہو تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی سوال کر سکیں ہمارے لوگوں کو باقاعدہ طور پر جو عضل و انصاف کی فرامی ہے اس کو یقینی بنانے کی بات ہو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کہ عدل و انصاف کی فرامی کو کیسے یقینی بنانا ہے جو عدارہ عدل کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کتنے آزاد ہیں ان سارے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے سہی بات ہے عشم صاحب آپ مجھے یہ بتائے کہ یہ عدارہ جو ہے یہ دوب دراز کے جو علاقے ہوتے ہیں جیسے گاؤ ہے بہت اس پسمندہ ایریوں کے جہاں پہ پہنچ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی یہ عدارہ وہاں پہ کتنا کام کر رہے ہیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ ایک بہت سب سے بڑا چیلنج بھی یہی ہے کہ ایک دور دراز پسمندہ علاقوں میں وہ رسائی وہ انفارمیشن یا وہ ایکسس کیسے انشور کی جائے تو اس سلسلے میں کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس میں دیفنیٹلی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اور اس کو کس طریقے سے مزید اچھا گیا جائے ایک اقدام جو یہ اٹھایا گیا ہے کہ جو بلوچستان میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں وہ جو سیول سوسائٹی کے رول پلے کر رہی ہیں وہاں پہ جو سکول ہیں یا اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے ساتھ جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کچھ نیٹورکس بنے ہوئے ہیں جیسے بلوچستان نیٹورک ایک بنا ہوا ہے اورگنیزیشنز کا تو اس کے ساتھ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی رسائی ہے بہت زیادہ ریموٹ ایریاز میں علاقوں میں ہم اس طرح جو حکومت کے ادارے ہیں جو مختلف لیولز پہ بنے ہوئے ہیں چاہے وہ پروینچل لیول پہ ہے ڈسٹرک لیول پہ ہے یونین کونسل لیول پہ ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان تک پہنچیں اور وہ آگے اپنے جو گاؤں کی سطح ہے وہاں تک وہ انفرمیشن پہنچائے ہماری ایک اور کوشش یہ بھی ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں ایسے نہ ہو کہ میں یہاں سے جا کے آوران میں کام کرنا شروع کر دوں نہیں آوران کے لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد سے کوئی آکے جو ہے وہ دالبندین میں یا قلعہ سیفولہ میں کام کرے نہیں قلعہ سیفولہ کے لوگ وہاں سے اٹھ کے آئیں اور وہ ہمارے ساتھ کیونکہ وہ بہتر کارکردگی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہتر اپنے علاقے کو سمجھتے ہیں وہ اپنے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ اپنی زبان کو سمجھتے ہیں تو وہ جب سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان کو ہم تک پہنچنا یا ہمیں ان تک پہنچنا ایزی ہے ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں مختلف لیول پر جھوٹی سطح پر کہ وہاں کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ کس طرقے سے لے کے چلیں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک سوشل نوم کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں مختلف بزرگ ہوتے ہیں بڑے ایلڈرز ہوتے ہیں وہاں پر جو مختلف علماء ہیں مالک ہوتے ہیں اور وہاں پر جو خواتین کے ہیڈ ہوتی ہیں اس طرح کے جو مختلف جو آپ کیا سکتے ہیں سٹرکچر بنے ہوئے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایریا کو اپنے علاقے کو جتنا وہ اچھا جانتے ہیں جتنے مسائل ان کو پتا ہیں تو وہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں تو ایک تو یہ اقدام دوسرا یہ اقدام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن ایریاز میں پوٹنشل ہے جن ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے فور ایکزمپل بلوچستان میں بہت سارے ایس ای علاقے ہیں جہاں پہ اگریکلچر کا بہت بڑا سکوپ ہے بلوچستان میں اتنے وسیع علاقے ہیں جہاں پہ لائف سٹاک کے اوپر کام کرنے کا بہت بڑا سکوپ ہے تو ہم ان اداروں کو جو ایکسپرٹ ادارے ہوتے ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹرز کی میں بات کروں جو بزنس کو اوپر لے کے جانے کیلئے کوشش کرتے ہیں یا جو تعلیمی ادارے ہیں جو یونیورسٹیز ہیں جو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ سکی تو ہم یونیورسٹیز کو اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اگر گاہوں کی ستا تک لے کے جائیں اگر گاہوں کی ستا تک نہیں لے کے جا سکتے تو اس کو کم از کم ڈسٹرک کے ستا پہ لے کے جائیں اپنے چھوٹے یونیٹس بنا دیں اگر آپ پوری فیکٹری نہیں لگا سکتے آپ منی فیکٹری لگا دیں تو اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو ان کے ایریاز میں روزکار ملنا بھی شروع جا ہم اب فور اگزمپل اگر کوئی ایک کمپنی ہے وہ اپنا چھوٹا سا یونیٹ بھی لگاتی ہے چاہے وہ پروموشن آف پولٹری ہے یا پروموشن آف فشری ہے یا پروموشن آف اچھی فصل ہے تو وہاں پہ کم از کم سو دو سو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا جب وہ دو سو لوگوں کو روزگار ملے گا اس کا مطلب دو سو گھرانوں کو وہ روزگار ملے گا تو مختلف لیول پر مختلف طریقوں کے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے تو دوسرا اقدام جیسے میں نے بتایا کہ ہم وہ انڈسٹریز وہ جو نالج ہے جن لوگوں کے پاس یا جن کے پاس رسورسز ہیں جو اپنا بزنس انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو اس طریقے سے ان ایریاز میں اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں اور تیسرا اقدام اقدام جو ہے وہ پولیسی لیول پر گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ گورنمنٹ ان لوگوں کو یا ان بزنس جو کرنا چاہتے ہیں جو کمپنیز ہیں یا اکیڈیمیا ہے یا جو سیول سوسائٹی ہے جو سیول سوسائٹی اپنے طور پر کام کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ ان کو وہ مواقع یا وہ پولیسی میں وہ اقدامات کرے جس سے ہماری ایکسس بھی ہو جس سے وہ ایزی طور پر لوگ جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں تو مختلف تو بیسیکلی ہم جو اس کے اقدامات جو جیسے میں نے تفصیل میں بتایا تو شورٹ کٹ یہ ہے کہ ہم اس کو گاؤں سے لے کے اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے پولیسی لیول پر دیکھتے ہیں تو تین لیئر اپروچ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل کو کیسے جو میں نے بتایا آپ کو کہ ان کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ دوسرا جو پروینشل لیول یا ڈسٹرک لیول مختلف قسم کی سکیمز مختلف قسم کے پرائیویٹ سیکٹر اور ایک نیشنل ریول پر جو پولیسی انوارمنٹ ہے جو ہمیں وہ انیبل کرے اس پولیسی میں وہ انیبل انوارمنٹ پیدا کرے کہ لوگ وہاں پہ جائیں فر ایکزمپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں جاتے ہمارے ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئیٹا میں رہیں تو اس کو بڑا ایزی ہے کریٹسائز کرنا کہ جی ڈاکٹرز نہیں جاتے لیکن میں آپ کو سچ بتاو اگر ایک ڈاکٹر کچھ ایسے ریموٹس ایریاں جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ ان کے پاس مشینری نہ ہو جہاں پہ ان کے پاس موبائل کی سرویس نہ ہو جہاں پہ ان کے پاس بجلی نہ ہو بیسک ضرورت نہ ہو ہیٹنگ کا بند باز تو ان کو بڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے میرا ذاتی رائے یہ بنتی ہے کہ ہمیں وہ انوائرمنٹ بھی پیدا کرنا چاہیے جیسے سکول کی بات کر رہے تھے ہم نے بھی میں نے بھی کی زیا صاحب نے بھی کی تو وہ انوائرمنٹ پیدا ہونا چاہیے اس ایریا میں یا اس علاقے میں ان لوگوں سے وہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک خوشی کی بات ہو کہ جی میرے بچے سکول جا رہے ہیں تو جب تک یہ شعور نہیں آئے گا اس لیول پہ اس لیول پہ وہ انگیجمنٹ نہیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ یہ ترقی آسان ہے وہ سچویشن کل بھی تھی وہ آج بھی ہے وہ کل بھی رہے گی لیکن جس ٹائم یہ آج ہے کہ والدین یہ خوشی سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو میرے بچے سکول جا رہے ہیں اب وہ آٹھوی میں ہیں میرے بچے بس دو سال کے بعد میٹرک پاس کر لیں گے تو جب تک یہ اٹیٹیوٹ یہ منٹیلٹی نہیں بنے گی تو یہ چیزیں ہونا مشکل ہیں تو اسی لیے ہم پالیسی لیول پہ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آگائی کی بات نہیں ہے یہ آگائی سے آگے کی بھی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلے لیکن اس کو وہ ایکسپٹ لیکن ایسے جگہ بھی ہم نے دیکھے ہیں پاسماندہ علاقوں پہ کہ وہاں پہ بیلڈنگ تو ہے لیکن وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ سٹوڈنز نہیں ہوتے ہیں تو یہ آگائی لانا چھو ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ جو گلوبل پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں میں آپ کو تنزانیہ کی ایک مثال دیتا ہوں میں تنزانیہ میں ایک پروجیکٹ میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ اسی طرح کا ایک سیچویشن تھی ریموڈ ایریا تھا بہت دور کا ایریا تھا جہاں پہ اسی طرح بیلڈنگ تھی اور ٹیچرز نہیں تھے تو وہ موڈل اس لیے میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ نوجوان جو دار سلام جو ان کا کیپیٹل ہے جیسا ہمارا اسلام آباد ہے کیپیٹل وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو جب انہوں نے اپنے ماسٹرز کی ڈگری کی تو وہ اپنے گاؤں میں واپس گئے تو جب وہ گاؤں میں واپس گئے انہوں نے وہ بیلڈنگ دیکھی انہوں نے اس کی صفائی شروع کر دی لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو محلے کی جو گاؤں کی لوگو تھے ان کو بلائے اس کی صفائی پہ کام شروع کر دیا اور جب انہوں نے صفائی کروا دی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بیٹھا شروع کر دیتے ہیں لوگ بیٹھیں گے باتچیت کریں گے اور تو اچھی جگہ ہے نہیں بڑی جگہ ہے نہیں یہی سکول ہے جس میں آٹھ کمرے ہیں یا پانچ کمرے ہیں تو یہاں پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تو پہلے تو مرد حضرات جمع ہونا شروع ہوئے پانچ دن بعد ہفتے بعد یا دس دن بعد عورتیں جمع ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے ان لڑکوں نے کیا کیا ان میں ایک ویزن تھا انہوں نے ان عورتوں اور ان آدمیوں کے ڈائلاؤکس کروانا شروع کر دی کہ جی ہم اگر پڑھائیں بچوں کو تو کیسے ہوگا دیکھیں آج ہم پڑھ گیا ہیں ہمارے پاس نوکریہ ہیں ہمارے پاس اپورچنیٹیز ہیں لیکن ہم ایک مہینہ یہاں پہ ہیں تو اس طرح انہوں نے ایک کمپین چلانا شروع کی ہمیں وہ پروجیکٹ اس لیے دکھایا گیا جب مجھے دکھایا گیا تھا وہ اس لیے دکھایا گیا تھا کہ وہ بغیر ٹیچر کے وہ سکول شروع ہوا اور اس ٹائم پہ اس سکول میں تین ہزار سے زیادہ طلبہ طلبات پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور گورنمنٹ مجبور ہو گئی تنزانیہ کی اور اس نے اس سکول پہ اینول بجٹ کی الوکیشن شروع کر دی تو اس طرح ترقی ہوتی ہے لوگوں کے ویجن ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیسے چلانا ہے آپ ایک ہزار سال بیٹھے رہے ہیں کہ کوئی آئے گا مدد کرے گا مسیح آئے گا کوئی نہیں آئے گا شاید نہ آئے بلکل اس میں شک کی بات ہوتی ہے آئے نہ آئے ٹھیک ہے آپ کے سو سال گزر سکتے ہیں آنے آنے میں لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم شروع کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس شروع کرنے میں جب مگن ہوتے ہیں تو کوئی نہ بھی آئے تو آپ کو فکر نہیں ہوتی آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں بلکل کہتے ہیں نا فارسی کا ایک مثال ہے کہ چکا چکا دریہ پینشانوں بات یہی ہے کہ ایک ایک کترے سے دریہ بنتا ہے دریہ سے ساندھک بچاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کترہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے تو ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کے یہ ایک آپ لوگوں نے مہم شروع کی ہے ہماری دعا ہے کہ یہ مہم آگے بھی مزید جو ہے اپنی کامیابیہ حسیل کرے سر جاتے جاتے ایک مختصر سا عوام کے لیے مختصر سا پیغام دے دیں کیونکہ ٹیم بھی اتنا نہیں ہے میرا پیغام تو دونوں کے لیے ہوگا حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی حکومت کے لیے میری چھوٹی سی بات ہے کہ ایس ڈی جیز جو سسٹینیبل ڈیولیمنٹ گولز ہیں وہ ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم مقامی حکومتوں کو امپاور نہیں کرتے ہماری جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان کو وسائل دینے کی ضرورت ہے ان تک جو ہے وسائل کی رسائی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ جو انسانی ترقی کے اہداف ہیں ان کو باقاعدہ کریکلم کا حصہ بنایا جائے اس کو نساب کا حصہ بنائے تاکہ ہر بچے کو ہر خاتون کو ہر مرد کو ہر گوڑے کو ہر جوان کو پتا ہو کہ ہماری ترقی کے لیے کیا اقدامات ہو رہی ہیں کیا کرنا ضروری ہے تب تک یہ نہیں ہوگا ہم ہمارا معاشرہ اوہرال ترقی نہیں کر سکتا صحیح بہت شکریہ تینکیو سر آپ کا اور آپ کا کہ آپ نے اپنے مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ لوگوں نے شرطت کی بہت شکریہ بٹکل بات یہ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائے تو سو قدم پیچھے اٹھ جائیں گے لیکن وہ قدم اٹھانا ضروری ہے اس ٹائم جو ہے نا ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اس تتہام کو پہنچتا ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا